اچھوہااااااااااااااااااااااااااااااa یوٹیوب چینل کے مادم سے اگر آپ لگا تار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اب آپ اس کلام کو ایز ای پاڈکاسٹ یشاری میل فضل اور سچائی ہندی اردو پاڈکاسٹ سن سکتے ہیں سپوٹی فائی یوزر ایمازون یوزر اور جیو ساون اور ایپل آئی ٹیون یوزر آپ سن سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اور بھی ہمارے مسیح بھائی بہنوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کریں تاں کی آگے آنے والے جتنے بھی وشے ہیں جو خداوند کی فضل اور مکاشفہ کے روح سے ہیں آپ کو وقت رہتے آپ تک وہ وشے پہنچتے رہیں فضل اور اتمنان اسی یشوہ کے نام پر آپ کی زندگیوں میں ٹھہرا رہے ہیں شلوم مسیح شاہ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو اگر آپ اشاری میل ہندی اردو ہیبرو بائیبل چینل پر پہلی بار بیٹے اور باپ کے کلام کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں سنکتی کر رہے ہیں تو مسیح شاہ میں ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں تو آج کا جو وشہ ہے وہ ہے دو آیات جو ایک ہی وشے پر روشت میں ڈالتی ہیں پہلے ہم ان آیات کو پڑھیں گے پھر ان میں جو ڈیفرنس ہے اس کو سمجھیں گے رویلکس کی مدد سے مکاشفہ کے روح سے کیونکہ ہم سب بیٹے کے کلام کے ساتھ اور باپ کے کلام کے ساتھ رویلکس کے وسیلے مکاشفہ کے روح کے وسیلے شرکت کر رہے ہیں میں بھی اور آپ بھی تو پہلا جو حوالہ ہے وہ یہ ہے مرکس سولہ باپ اس کی سترہ آیات میں سے وشواش کرنے والوں میں یہ چن ہوں گے کہ وہ میرے نام سے دشت آتماؤں کو نکالیں گے نہیں نہیں بھاشہ بولیں گے سامپوں کو اٹھا لیں گے یعنی جنگلی کو نہیں یہ دشت آتماؤں کو بولا گیا ہے دشت آتماؤں کی یہ درشتانت ہے سامپوں کو اٹھا لیں گے کیونکہ اگر یہ اس طرح بشواش کریں گے جسمانی طور پر تو وہ جو ٹرین لوگ ہوتے ہیں وائلڈ ٹرین لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی سامپ کو اٹھا لیتے ہیں لیکن یہ جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر سامپوں کو یعنی ان روحوں کی بات ہو رہی ہے ناپاک روحیں سامپوں کو اٹھا لیں گے اور یدی وہ پران ناشک وسطو بھی پی جائیں تو بھی ان کی کچھ ہانی نہ ہوگی وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ چنگی ہو جائیں گے اب دوسرا ہے پہلا کرنطیوں چودہ باپس کی بائیس آیات اس لیے انیا بھاشا وشواشیوں کے لیے نہیں وشواشیوں کے لیے نہیں پرانتو او وشواشیوں کے لیے چن ہے یعنی جو وشواش نہیں کرتے ایمان نہیں رہتے اور بھوشوانی او وشواشیوں کے لیے نہیں پرانتو وشواشیوں کے لیے چن ہے انت یدی کلیسیہ ایک جگہ کٹی ہو اور سب کے سب انیا بھاشائیں بولیں اور باہر والے یا او وشواشی لوگ بھیتر آ جائیں تو کیا ویا تمہیں پاگل نہ کہیں پرانتو یدی سب بھوشوانی کرنے لگیں اور کوئی او وشواشی یا باہر والا منوش بھیتر آ جائے تو سب اسے دوشی ٹھہرا دیں گے اور پرکھلیں گے اور اس کے من کے بھید پر گٹ ہو جائیں گے اور جب وے مو کے بل گر کر پرمیشور کو دندوت کرے گا اور مان لے گا کہ سچ پرمیشور تمہارے بیچ میں ہے تو شروع کرنے سے پہلے ان کے پیچھے دونوں کے پیچھے جو ہم نے ابھی آیات پڑھی کا تھوٹ پرسیس کیا ہے دونوں حوالوں کے پیچھے لکھنے والے کا نیت ارادہ منچہ جانتے ہیں کیونکہ اگر لکھنے والے یا جو وچن پڑھا جا رہا ہے اس کے مین بیک گراؤنڈ کا منچہ کیا ہے اگر ہم وہ نہیں جانتے تو وچن جو ہے وہ ایسے ہے جیسے بینا روح جان کے جیسے مردہ ہوتا ہے اگر ہم وچن کے نیت اور ارادے کو نہیں چھمزیں گے نہیں جانیں گے تو وہ ویسے ہی ہے جیسے بینہ روح اور جان کے مردہ یعنی ڈیڈ باڈی جو پہلے ہے وہ ہے مرکس سولہ باپ اس کی سترہ ہے اتنے سے پورا نام ہے یوہنہ مرکس یہ یہ جان 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 کر بلا بلاست بلاست کو جو راجہ کا ایک کرم چاری تھا منا کر میل کرنا چاہا کیونکہ راجہ کے دیش سے ان کے دیش کا پالن کوشن ہوتا تھا تھہرائے ہوئے دن حیرودیس راج وستر پہن کر سنگھاسن پر بیٹھا اور ان کو ویاخیان دینے لگا تب لوگ پکار اٹھے یہ تو منوش کا نہیں ایشور کا شبد ہے اسی شن پربو کے ایک سرگدود نے ترنت اسے مارا کیونکہ اس نے پرمیشور کو مہمہ نہ دی اور ویک کیڑے پڑھ کے مر گیا پرنتو دیکھیں یہاں پر نشان ہے جو لوگ خدا میں اپنی بڑھائی چاہتے ہیں خدا میں اپنی بڑھائی چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کا نشان ہے جو اپنا نام چاہتے ہیں پرنتو پرمیشر کا وچن بڑھتا اور فیلتا گیا جب بدن باس اور شاول اپنی سیوہ پوری کر چکے تو یوہنہ کو جو مرکس کہلاتا ہے ساتھ لے کر یروشلیم سے لوٹیں مارک کا سسماچار گریق میں یعنی مرکس کا سسماچار گریق میں گیار یہودی یعنی وشواشی کے لیے لکھا گیا ہے تو پہلا کرنثی چودہ باب پولس نے کرنثوس نگر میں کلیسیا کی ستھاپنا کی تھی اس نے مسیح جیون اور وشواش بندی انیک سمسیائیں اتپن ہوئیں ان سمسیائوں کے سمدھان کے لیے ان سمسیائوں کے سمدھان کے لیے کرنثیوں کے نام پولس پریرد کی پہلی پتری لکھی گئی تھی اس سمیں کرنثیس یونان کا ایک انتر راشتری نگر تھا جو رومی سام راج کے آکھیا پرامت کی رازدانی تھا وہ اپنی ویعاپار سپن تا ویعبو شالی سنسکریتی اور ویود دھرموں کے لیے پرسد تھا پر ویعاپک انیتکتہ کے لیے بدنام تھا پولس کی اور سے جو پرمیشور کی اچھا سے یشو مسیح کا پریرد ہونے کے لیے بلائیا گیا اور بھائی سستینس کی اور سے پرمیشور کی اس کلیسیہ کے نام جو قرنثیس میں ہے ارثات ان کے نام جو مسیح یشو میں پویتر کیے گئے اور پویتر ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے پربو یشو مسیح کے نام سے پراتنہ کرتے ہیں ہمارے پتہ پرمیشور اور پربو یشو مسیح کی اور سے تمہیں انگرہ اور شانتی ملتی رہے میں تم انجاتیوں سے یہ باتیں کہتا ہوں جبکہ میں انجاتیوں کے لیے پریرط ہوں یعنی پولس انجاتیوں کے لیے پریرط ہے تو میں اپنی سیوہ کی بڑھائی کرتا ہوں وشواش کرنے والوں میں یہ چن ہوں گے اس لیے انجا بھاشائیں وشواشیوں کے لیے نہیں پرنتو او وشواشیوں کے لیے چن ہے اب کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو یشہ مسیح پر یشہ مسیح تو ان میں وشواش سے کام ہوتے ہیں وشواش کے دوارہ ان کی زندگیوں میں کام ہوتے ہیں جو کام ہوں گے وہ وشواش سے وشواش میں ہوں گے لیکن جن کے لیے ہوں گے کہ وہ بھی ان کام کو دیکھ کر وشواش لے آئیں یعنی آڈینس یعنی دیکھنے والے وہ وہ لوگ ہیں وشواش نہیں کرتے وشواش نہیں لائیں یعنی یہودی جو نشان طلب کرتے ہیں ان کے لیے چن ہے جو کام وشواشیوں کی زندگی میں ہوتے ہیں جو یشہ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو وہ جو ایمان سے کام ہوتا ہے وہ ان کے لیے چن ہے ان کے لیے نشان ہے جو یشہ مسیح پر وشواش نہیں کرتے نہیں لاتے مسیح شک نام پر مگر کام وشواشی کی زندگی میں ہوتا ہے اور ظاہر ان پر کیا جاتا ہے جو وشواش نہیں لاتے جیسے کی یہودی اس لیے انیا بھائش شائیں وشواشیوں کے لیے نہیں انیا بھائش شائیں وشواشیوں کے لیے نہیں پرنتو اوشواشیوں کے لیے چن ہے چن جو ہے چمتکار جو ہے وہ ان کے لیے ہے یہودی تو چن چاہتے ہیں اور یونانی گیان کی خوج میں ہے تو شاشتریوں اور فریسیوں سے سابدھان تب یسو نے بھیڑ سے اور اپنے چیلوں سے کہا شاشتریوں اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے اس لیے ویہ تم سے جو کچھ کہیں ویہ کرنا اور ماننا پرنتو ان کے سکام مت کرنا کیونکہ ویہ کہتے تو ہیں پر کرتے نہیں ویہ ایک ایسے بھاری بھوج کو جس کو اٹھانا کٹھنگ ہے باندھ کر انہیں منشیوں کے کندوں پر رکھتے ہیں پرنتو سویے اسے اپنی انگلی سے بھی سرکانہ نہیں چاہتے ویہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں جب ایدھے پینتی کست کا دن آیا تو ویہ سب ایک جگہ اکٹھے تھے یعنی وشواشی وشواشی اکا اک اکاش سے بڑی آندھی کیسی سنسناہت کا شبد آیا اور اس سے سارا گھر جہاں ویہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کسی جیبیں فٹی ہوئی دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری ویہ سب پویتر آتما سے بھر گئے اور جس پرکار آتما نے انہیں بولنے کی سمرت دی ویہ انہ انہ بھاشا بولنے لگے اکاش کے نیچے کی ہر ایک جاتی میں سے بھکت یہودی یروشلیم میں رہ رہے تھے جب یہ شبد یعنی رولکس نے طاقت بکھی جو وشواش والے تھے اب یہ وہ ہیں جو وشواش نہیں لاتے جب یہ شبد ہوا تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ گھبرا گئے کیونکہ ہر ایک کو یہیں سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بھاشا میں بول رہے ہیں ویس اب چکت اور اچمبید ہو کر کہنے لگے دیکھو دیکھو یہ دیکھنے والے ہیں یعنی جو وشواشی نہیں ہے اور کام کن میں ظاہر ہوا رولکس کے وسیلے وشواشیوں میں لیکن دیکھو رہے ہیں جو وشواش نہیں لاتے یعنی یہودی دیکھو یہ جو بول رہے ہیں کیا سب گلیلی نہیں یعنی گیر قوم کے نہیں انی جاتی نہیں یعنی وشواشی نہیں جبلون اور نبتالی کے دیش جیل کے مارک سے یردن کے پار انی جاتیوں کا گلیل یعنی جو گلیلی ہیں وہ انی جاتی ہیں اس سمیں یشوہ گلیل سے یردن کے کنارے یوہنہ کے پاس اس سے ببتسمہ لینے آیا یسو نے گلیل کے کانا میں اپنا یہ پہلا چند دکھا کر یعنی گلیلی یعنی وشواشی یعنی ان جاتی اپنی مہمہ پر گڑکی یعنی وشواشیوں میں کام کی اور اس کے چیلوں نے اس پر وشواش کیا یشوہ مسیح نے کام تو ایمان والوں میں کی گیر قوموں میں کی ان جاتیوں میں کی مگر ظاہر کن کو دکھانے کے لیے کی کن کو سمجھانے کے لیے وہ کن کو دکھا وشواش کرنے والوں میں یہ چن ہوں گے کہ وہ میرے نام سے دشت آتماؤں کو نکالیں گے نئی نئی بھاشا بولیں گے تو وہاں عیدہ پینتی کست کے دن وشواش کرنے والے کیا بول رہے نئی نئی بھاشا بولیں گے اور وہ سب چکت اور چمبت ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ جو بول رہے کیا سب گلیلی نہیں انے جاتی نہیں وشواش نہیں گیر یہودی نہیں بولنے والے تو گلیلی ہیں جو انے جاتیوں میں سے وشواش لائیں کیونکہ وشواش کرنے والوں میں یہ چن ہوں گے لیکن وہ چن کن کے لیے ہوں گے جو وشواش نہیں کرتے وشواش ہوں گے بولنے والے تو گلیلی ہیں جو انے جاتیوں میں سے وشواش لائے مسیح اشوہ کے نام پر بیٹے کے نام پر جن کو رلکس کی بخش حاصل ہوئی لیکن جو دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ یہودی ہیں جو وشواش نہیں ہیں جو انے جاتیوں میں سے نہیں ہیں اس لئے انے بھاشا وشواشیوں کے لئے نہیں پرنتو آ وشواشیوں کے لئے چن ہے کیونکہ یہودی نشان چاہتے ہیں اکاش کے نیچے کی ہر ایک جاتی میں سے بقت یہودی یروشلیم میں رہ رہے تھے جب یہ شبد ہوا تو بھیڑ لگی اور لوگ گھبرا گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا یہ میری ہی بھاشا میں بول رہے ہیں تو پھر کیوں ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی جنم بھومی کی بھاشا سنتا ہے وہ بھاشا یں کون سی تھی ان کی جنم بھومی کی بھاشا یں تھی وہ بھاشا یں کون سی تھی ان کی جنم بھومی بھومی مطلب کہتے ہیں زمین یوہدیہ شریعت کے ادھین چلنے والے وہ یہودی نہیں بلکہ یہودی مت کی دھارنہ میں انہیں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں کریتی اور عربی بھی ہیں اور یہ سب بھومی کی بھاشا یں تھی جو گلیلی روحل اس کی طاقت سے بول رہے تھے ان بھاشا وں میں پرنتو اپنی اپنی بھاشا میں ان سے پرمیشر کے بڑے بڑے کاموں کی چرچہ سنتے ہیں اور ویہ سب چکت ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے دیکھو یہ جو بول رہے ہیں کیا سب گلیلی نہیں گلیلی وہ ہے جو جن کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی اس وقت وہ اچریہ چکت اس لئے ہوئے کیونکہ ان لوگوں کو تعلیم نہیں دی جاتی اس وقت انہوں نے یہ سب بھاشائیں روح الکس کی طاقت سے بولی ان کی جنم بھومی کی بھاشائیں اگر آج آپ نے بھاشا سیکھنی ہو جیسے آج کل جو ٹینڈ میں ہے اگر انگلیس سیکھنی ہو تو ہم آئیلٹ سکورس لیتے ہیں انگلیس کلاش لیتے ہیں کوئی بھی فرنچ یا کچھ بھی آج کل آج کل جو ہے وہ لینگویز کے جو ہے پرائیویٹ سینٹر مل جائیں گے بھاشا سیکھنے کے لئے لیکن جو گلیلی انے جاتی تھی اس وقت ان کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی تو انہوں نے وہ بھاشائیں اور ان بھاشاؤں میں جو ان کی بھومی کی بھاشائیں تھی خدا کے کام ان کو ان کی بھاشاؤں میں بتائے کس کے کس کی مدد سے روح کس کی مدد سے دیکھو یہ جو بول رہے ہیں کیا سب گلیلی نہیں تو پھر کیوں ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی جنم بھومی کی بھاشا سنتا ہے تب پترس ان گیارہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور اوچے شبد سے کہنے لگا یہ یہودیوں یہودی کیا چاہتے ہیں چن چاہتے ہیں اور یہ یروشلم کے سب رہنے والوں یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو جیسا تم سمجھ رہے ہو یہ لوگ نشے میں نہیں کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھ پرنتو یہ وہ بات ہے جو یویل یویل بھوش وقتہ کے دوارہ کہی گئی تھی پرمیشر کہتا ہے کہ انت کے دنوں میں ایسا ہوگا میں اپنا آتما سب منوش پر انڈے لوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں بھوش وانی کریں بھوش وانی کس نے کرنی ہے وہ بھوش وانی وانی اور تمہارے جوان درچhan دیکھیں گے اور تمہارے پورنی سوپن دیکھیں گے ورن میں اپنے داسوں اور اپنی داسیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے آتما میں سے انڈے لوں گا اور وہاں بھوشوانی کریں گے بھوشوانی یعنی وشواشی وشواسی یعنی بھوشوانی کریں گے اور بھوشوانی آ وشواشیوں کے لیے نہیں پرنتو وشواشیوں کے لیے چن ہے جو نبوت ہے جو بھوشوانی ہے اور بھوشوانی آ وشواشیوں کے لیے نہیں پرنتو وشواشیوں کے لیے چن ہے مرکس تیرہ باپ اس کی گیارہ آیت میں لکھا ہے کیونکہ بولنے والے تم نہیں ہو پرنتو وشواشیوں کے لیے چن ہے اور دوسرا پترس اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے کیونکہ کوئی بھی بھوشوانی منوش کی اچھا سے کبھی نہیں ہوئی کیونکہ کوئی بھی بھوشوانی منوش کی اچھا سے کبھی نہیں ہوئی پر بکت جن کویتر آتما کے دوارا اُبھارے جا کر پرمیشور کی اور سے بولتے تھے اور بھوشوانی آ وشواشیوں کے لیے نہیں پرنتو وشواشیوں کے لیے چن ہے ات یدی کلیسیا ایک جگہ کٹھی ہو اور سب کے سب انیہ بھاشائیں بولیں اور باہر والے یا اوشواشی لوگ بیتر آ جائے تو کیا وہے تمہیں پاگل نہ کہیں گے پرنتو یدی سب بھوشوانی کرنے لگے اور کوئی اوشواشی یا باہر والا منوش بیتر آ جائے تو سب اسے دوشی ٹھہرا دیں گے اور پرکھ لیں گے اور اس کے من کے بیت پرگٹ ہو جائیں گے اور تب وہے مو کے بل گر کر پرمیشور کو دندوت کرے گا اور مان لے گا کہ سچ مچ پرمیشور تمہارے بیچ میں ہے ان باتوں کے بعد یسو گلیل میں فرتا رہا کیونکہ یہودی اسے مار ڈالنے کا یتن کر رہے تھے اس لیے وہے یہودیاں میں فرنا نہ چاہتا تھا یہودیوں کا جھوپڑیوں کا پرو نکڑ تھا اس لیے اس کے بھائیوں نے اس سے کہا یہاں سے یہودیاں کو جا کہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے چیلے وہاں بھی دیکھیں کیونکہ ایسا کوئی نہ ہوگا جو پرسد ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے یدی تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو جگت پر پرگٹ کر کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر وشواش نہیں کرتے تھے جب پرو کے آدھے دن بیٹ گئے تو یسو مندر میں جا کر اُبدیش کرنے لگا تب یہودیوں نے چکت ہو کر کہا اسے بن پڑے ودیہ کیسے آگئی اسے بن پڑے ودیہ کیسے آگئی یسو نے انہیں اتر دیا میرا اپدیش میرا نہیں پرنتو میرے بھیجنے والے کا ہے یدی کوئی اس کی اچھا پر چلنا چاہے تو وہے اس اپدیش کے وشے میں جان جائے گا کہ یہ پرمیشر کی اور سے ہے یا میں اپنی اور سے کہتا ہوں جو اپنی اور سے کچھ کہتا ہے وہے اپنی ہی بڑھائی چاہتا ہے پرنتو جو اپنے بھیجنے والے کی بڑھائی چاہتا ہے وہیں سچا ہے اور اس میں ادھرم نہیں کیا موسیٰ نے تمہیں وستہ نہیں دی تو ابھی تم میں سے کوئی وستہ پر نہیں چلتا پرم کے انتیب دن جو مکھے دن ہے یسو کھڑا ہوا اور پکار کر کہا یدی کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور پیئے جو مجھ پر وشواش کرے گا جیسا تویتر شاشتر میں آیا ہے اس کے ہردے میں سے جیون کے جل کی ندیاں بہن نکلیں گی اس نے یہ وچن کوئیتر آتما کے وشے میں کہا جسے اس پر وشواش کرنے والے پانے پر تھے کیونکہ آتما اب تک نہ اترا تھا کیونکہ یسو اب تک اپنی مہمہ کو نہ پہنچا تھا تب بھیڑ میں سے کسی کسی نے یہ باتیں سن کر کہا سچ مچ یہی وہ بھوش وقت ہے دوسروں نے کہا یہ مسیح ہے پرند کچھ نے کہا کیوں کیا مسیح گلیل سے آئے گا کیا پتر شاشتر میں یہ نہیں آیا کہ مسیح دعود کے ونچھ سے اور بیتل ہم گاؤں سے آئے گا اور جہاں دعود رہتا تھا اس کے کارن لوگوں میں فود پڑی ان میں سے کچھ اسے پکڑنا چاہتے تھے پرندو کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا تب سپاہی پردان یاجکوں اور فریسیوں کے پاس لوٹ آئے انہوں نے ان سے کہا تم اسے کیوں نہیں لائے سپاہیوں نے اتر دیا کسی منوش نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی فریسیوں نے ان کو اتر دیا کیا تم بھی بھرمائے گئے ہو کیا سرداروں یا فریسیوں میں سے کسی نے بھی اس پر وشواش کیا ہے پرندو یہ لوگ جو وستہ نہیں جانتے شراپی تھے نکیدم اس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور ان میں سے ایک تھا ان سے کہا کیا ہماری وستہ کسی وقتی کو جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے دوشی ٹھہراتی ہے انہوں نے اسے اتر دیا کیا تو بھی گلیل کا ہے دھون اور دیکھ کی گلیل سے کوئی بھوش وقتہ پرگٹ نہیں ہونے کا دوسری دن ایسا ہوا کہ ان کے سردار اور پورنی اور شاشتری اور مہا یاجک ہنہ اور کیفہ اور یوہنہ اور سکندر اور جتنے مہا یاجک کے گھرانے کے تھے سب یروشلیم میں اکٹھے ہوئے وہ انہیں بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس سمرتھ سے اور کس نام سے کیا ہے تب پترس نے پویتر آتمہ میں پریپورن ہو کر ان سے کہا ہے یہ لوگوں کے سرداروں اور پورنیوں اس دربل منوشیہ کے ساتھ جو بھلائی کی گئی ہے یدی آج ہم سے اس کے وشے میں پوشتاش کی جاتی ہے کہ وے کیسے اچھا ہوا تو تم سب اور سارے اسرائیلی لوگ جان لیں کہ یسو مسی ناصری کے نام سے جسے تم نے کروس پر چڑھایا اور پرمیشور نے مرے ہوں میں سے جلایا یہ منوشیہ تمہارے سامنے بھلا چنگا کھڑا ہے یہ وہی پتھر ہے جسے تم راج مستریوں نے تش جانا اور وے کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا کسی دوسرے کے دورہ ادھار نہیں کیونکہ سورگ کے نیچے منوشیہ میں اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا جس کے دورہ ہم ادھار پاسکے جب انہوں نے پترس اور یوہنہ کا ساحس دیکھا اور یہ جانا کہ یہ انپڑ اور سادھارن منوشیہ ہے تو اچریہ کیا پھر ان کو پہچانا کہ یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں اس منوشیہ کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑے دیکھ کر وے ویرود میں کچھ نہ کہہ سکے پرنتو انہیں سبا کے باہر جانے کی آگیا دیکھ کر وے آپس میں وچار کرنے لگے ہم ان منوشیوں کے ساتھ کیا کریں کیونکہ یروشیلیم کے سب رہنے والوں پر پرگٹ ہے کہ ان کے دوارہ ایک پرسد چن دکھایا گیا ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے پرنتو اس لئے کہ یہ بات لوگوں میں اور ادھیک فیل نہ جائے ہم انہیں دھمکائیں کہ اس نام سے پھر کسی منوشی سے باتیں نہ کریں تب انہیں بلایا اور چہتاونی دے کر یہ کہا یسو کے نام سے کچھ بھی نہ بول نہ اور نہ سکھانا پرنتو پترس اور یوہنہ نے ان کو اتر دیا تم ہی نیائے کرو کیا یہ پرمیشور کے نکٹ بھلا ہے کہ ہم پرمیشور کی بات میں سے بڑھ کر تمہاری بات مانیں کیونکہ یہ تو ہم سے ہو نہیں سکتا کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے بین نہ کہیں تب انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا یرشلیم میں ستھاپن پرم منایا جا رہا تھا اور جھاڑے کی رتو تھی یسو مندر میں سلیمان تہر رہا تھا تب یہودیوں نے اسے آ گیرہ اور پوچھا تو ہمارے مندر کو کب تک دویدہ میں رکھے گا یدی تو مسیح ہے تو ہم سے صاف صاف کہہ دے یسو نے انہیں اتر دیا میں نے تم سے کہہ دیا پر تم وشواش کرتے ہی نہیں جو کام میں اپنے پتا کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں پرنتو تم اس لئے وشواش نہیں کرتے کیونکہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو میری بھیڑے میرا شبد سنتی ہیں میں انہیں جانتا ہوں اور وہی میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں اننت جیون دیتا ہوں وہی کبھی نشت نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا میرا پتہ جس نے انہیں مجھ کو دیا ہے سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں پتہ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا میں اور پتہ ایک ہیں یہودیوں نے اس پر پتھر کرنے کو پھر پتھر اٹھایا اس پر یسو نے ان سے کہا میں نے بہت سے بھلے کام دکھائے ہیں ان میں سے کس کام کے لیے تم مجھ پر پتھر کرتے ہو یہودیوں نے اس کو اتر دیا بھلے کام کے لیے ہم تجھ پر پتھر نہیں کرتے پرنتو پرمیشور کی نندہ کرنے کے کارن اور اس لیے کہ تو منوش ہو کر اپنے آپ کو پرمیشور بناتا ہے یسو نے انہیں اتر دیا کیا تمہاری وستہ میں نہیں لکھا ہے میں نے کہا تم عیشور ہو جدی اس نے انہیں عیشور کہا جن کے پاس پرمیشور کا وچن پہنچا اور پویتر شاہتر کی بات اسطی نہیں ہو سکتی تو جسے پتا نے پویتر ٹھہرا آ کر جکت میں بھیجا ہے تم اس سے کہتے ہو تو نندہ کرتا ہے اس لئے کی میں نے کہا میں پرمیشور کا پتر ہوں یدی میں اپنے پتا کے کام نہیں کرتا تو میرا وشواش نہ کرو پرنتو یدی میں کرتا ہوں تو چاہے میرا وشواش نہ بھی کرو پرنتو ان کاموں کا تو وشواش کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ پتا مجھ میں ہے اور میں پتا میں ہوں تب انہوں نے پھر اسے پکڑنے کا پریتن کیا پرنتو وے ان کے ہاتھ سے نکل گیا پرنتو جو دھار مکتہ وشواش سے ہے وے یوں کہتی ہے تو اپنے من میں یہ نہ کہنا کہ سورگ پر کون چڑے گا ارثات مسیح کو اتار لانے کے لئے یا ادلوک میں کون اترے گا ارثات مسیح کو مرے ہو میں سے جلا کر اوپر لانے کے لئے پرنتو وے کیا کہتی ہے یہ وچن تیرے نکٹ ہے تیرے موں میں اور تیرے من میں یہ وہی وشواش کا وچن ہے جو ہم پر چار کرتے ہیں کہ یدی تُو اپنے موں سے یسو کو پربو جان کر انگی کار کرے اور اپنے مند سے وشواش کرے کہ پرمیشور نے اسے مرے ہو میں سے جلایا تو تُو نشچے ادھار پائے گا کیونکہ دھار مکتہ کے لئے مند سے وشواش کیا جاتا ہے اور ادھار کے لئے موں سے انگی کار کیا جاتا ہے کیونکہ پویتر شاشتر یہ کہتا ہے جو کوئی اس پر وشواش کرے گا وہ لجت نہ ہوگا یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ بھید نہیں اس لئے کی ویہ سب کا پربو ہے اور اپنے سب نام لینے والوں کے لئے لے گا وہ ادھار پائے گا پھر جس پر انہوں نے وشواش نہیں کیا وہ اس کا نام کیسے لیں گے اور جس کے وشے سنا نہیں اس پر کیسے وشواش کرے اور پرچارک بینا کیسے سنے اور یدی بھیجے نہ جائے تو کیسے پرچار کرے جیسا لکھا ہے ان کے پاؤں کیا ہی سحاونے ہے جو اچھی باتوں کا سسما چار سناتے ہیں پرنتو سب نے اس سسما چار پر کان نہ لگ یشایہ کہتا ہے پربو کس نے ہمارے سما چار پر وشواش کیا ہتھ وشواش سننے سے اور سننا مسیح کے وچن سے ہوتا ہے پرنتو میں کہتا ہوں کیا انہوں نے نہیں سنا سنا تو ہوں کیا اسرائیلی نہیں جانتے تھے پہلے تو مسیح کہتا ہے میں ان کے دوارہ جو جاتی نہیں تمہارے من میں جلن اپ جاؤں گا میں ایک موڑ جاتی کے دوارہ تمہیں رزق دلاؤں گا پھر یہ شایہ بڑے حیعاف کے ساتھ کہتا ہے جو مجھے نہیں دھونڈتے تھے انہوں نے مجھے پا لیا یعنی انہیں جاتیوں کی بات ہو رہی ہے وشواشیوں کی بات ہو رہی ہے اور جو مجھے پوچھتے بھی نہ تھے ان پر میں پرگٹ ہو گیا پرنتو اسرائیل کے وشے میں یہ کہتا ہے میں سارا دن اپنے ہاتھ ایک آگیا نام آنے والی اور ویواد کرنے والی پرجا کی اور پسار رہب یسو کے جنم کی گھوشنا شٹویں مہینے میں پرمیشر کی اور سے جبرائیل سورگدوت گلیل کے ناصرت نگر میں گلیلی یعنی انیہ جاتی یعنی وشواشی یعنی گیر یہودی ایک کواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی یوسف نام داؤد کے گھرانے کے ایک پرش سے ہوئی تھی اس کواری کا نام مریم تھا اس سمیں یسو گلیل سے یردن کے کنار یوہنی کے پاس اس سے ببتسمہ لینے آیا دوسروں نے کہا یہ مسیح ہے پرنتو کچھ نے کہا کیوں کیا مسیح گلیل سے آئے گا کیا مسیح گیر سارے گلیل میں ان کے آراد نالیوں میں جا جا کر پچار کرتا اور دشت آتماؤں کو نکالتا رہا گلیل یعنی گیر یہودی انجاتی یعنی وشواشی یوہنی کے پکڑوائے جانے کے بعد یسو نے گلیل میں آ کر پرمیشور کے راجعہ کا سو سمہ چار پچار کیا جب گلیل میں تھے تو یسو نے ان سے کہا منوشہ کا پتر منوشوں کے ہاتھ میں پکڑوائے جائے گا راج کرمچاری کے پتر کو چنگا کرنا تب گلیل کے کانہ میں آیا یعنی انجاتیوں میں آیا یعنی گیر یہودیوں میں آیا جہاں اس نے پانی کو داکھرس بنایا تھا یعنی پہلا موضہ کیا تھا وہاں راجہ کا ایک کرمچاری تھا جس کا پتر کفر نہ ہو میں بیمار تھا وہ یہ سن کر کہ یسو یہودیوں سے گلیل میں آ گیا ہے اس کے پاس گیا اور اس سے ونتی کرنے لگا کی چل کر میرے پتر کو چنگا کر دے کیونکہ وہ مرنے پر تھا اس نے ان سے پوچھا کس گھڑی اچھا ہونے لگا انہوں نے اس سے کہا کل ساتھویں گھنٹے میں اس کا جور اتر گیا تب پتہ جان گیا کہ یہ اسی گھڑی ہوا جس گھڑی یسو نے اس سے کہا تیرا پتر جیوت ہے اور اس نے اور اس کے سارے گھرانے نے وشواش کیا یہ دوسرا یعنی چمدکار تھا جو یسو نے یہودی یعنی حیران کرنے والا کام تھا یسو نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا پر تم میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا جی اٹھنے کے بعد کہا جاؤں گا گلیل کو گلیل یعنی انے جاتی یعنی وشواسی یعنی گہر یہودی اور تو میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا